سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک آپ سب کی دعاوں سے گوڈ مارننگ بولنے لگی تھی لیکن گوڈ مارننگ آپ ٹائم نہیں ہے ٹائم ہو چکے یہاں پہ 1.30 ڈیٹ ہو گیا بچے جو ہیں سکول سے باپس آگئے جلدی سے ان کو آلو پالک کا پراتھا بنایا کر دیا آلو پالک بنایا تھا کل شام میں نا ہم لوگوں نے تو بھی بس آتے ہی گھر کی جو ذمہ داریاں وہ سنبھالی ہیں بس اب کچن میں جانے لگی تھی صبح کا کام کرنے کے بعد اب جو دوپہر کا کام ہے وہ کرنے والی تھی اور اس کے بعد آج جو ہے وہ سارا سامان جو بھی میں لے کر آئی ہوں اسے آلکور سے یا پھر ملتان سے میں نے سوچا کہ وہ بھی کوشش کروں گی کہ اپنی اپنی جگہ پر سیٹ کر دیتی ہوں اس کو ارگنائز کر دیوں دیکھتی ہوں پھر حیرہ آپ لوگوں سے ملتی ہوں کام کرتے کرتے ہی ٹھیک ہے نا تو باکھی جی بچوں کو جو ہے وہ میں نے آلو پالک کا پراتھا بنایا کیسا لگ رہا ہے بھی بہت جا ہے زبردست ہے باکھی پیچھے جو ہے وہ مشین بھی میں نے چلا دی اس میں کپڑی شکر ڈال دے اور یہاں پہ آتے ہی جو ہے وہ مجھے سوگات ہی ہے ایک بہت ایک عدد ڈالے کی ٹھیک ہے تو یہ کراچی کی سوگات ہے جی یہاں پہ آتے ہی میرے موپر دانیں جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں تو چلیے ابھی چلتے ہیں کچن میں چل کر جو ہے اس کے کام چم کرنے وہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ میری کچھ پہنے کمیٹس کریے جو کہ نیو نیو ساتھ جوڑ رہی ہیں انہوں نے پوچھا کہ نورین تمہارا جو ایک دانت ہے وہ گر گیا ہے کیا یا کیا ہوئے اس کو تو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں بہت چھوٹی سی تھی مطلب جیسے حسین کی عمر کی یا اس سے چھوٹی سمجھ لیں میں تھی اور میرے دو دانت جو ہیں وہ آگے پیچھے آگے تھے تو آپ کو بتا ہے جو ماں کو ٹینشن ہوتی ہے کہ بھی دو دانت آگے پیچھے آگے دانت ٹیڑے ہو جائیں گے اور لڑکی ہے ایکل کو شادی کرنی ہے وہ شاید میرے بھی ایسے ہماری امیلے سوچا ہوگا تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر چل گئی اور انہوں نے کہا کہ بھئی جا کر اس کا جو دود والا دانت ہے وہ نکال دیں تاکہ جو دوسرا والا دانت ہے وہ صحیح اپنی جگہ پکڑ لیں اور ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا جی جو میرا دود والا دانت تھا وہ نہیں نکالا جو میرا صحیح والا دانت تھا وہ نکال دیا تو بعد میں جو دود والا دانت تھا وہ بھی گر گیا اور پھر بدقسمتی سے آج تک دان جو ہے وہ دوبارہ میرا آیا ہی نہیں تو آنا بھی کیسے تھا اللہ تعالی نے ایک ایک دانت دیا ہوتا ہے دود کے بعد ایکسرا بس سوسی کی کیر کرنی ہوتی ہے اگر وہ چل گیا تو ٹھیک اگر ٹوٹ گیا تو پھر بس ٹوٹ گیا بہت شاری لوگ کہتے کہ نورین آپ نہ دوسرا والا دان لگوالیں لگوالیں لیکن یار میں نہ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگتا ہے میں نہیں لگواتی ہوں تو یعنی کیا چلتا ہے ایسے بھی خیرہ ہوتا ہے بہت شارے لوگ ہیں پتہ نہیں کیا کیا ان میں یہ چیزیں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے تو میرے اندر یہ بھی ایک کمی ہے تیبہ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور سمینہ کو تو آپ سب جانتے ہی تھے سمینہ بہت اچھا کام کرتی تھی اور تیبہ بھی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ کام کام نہیں کرتی تیبہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور سال ستھرا کام کرتی ہے تو بس ابھی تھوڑی ہی دیر بعد سارا روم جو ہے وہ سیٹ کر دے گی بستر وگرہ سیٹ کر دے گی میں جب تک جا رہی ہوں کچھن میں جا کر اپنا حسن بھی آگیا فالی سے اب اس کو جو ہے نا وہ کھانا وگرہ دیتی ہوں ٹھیک ہے تیبہ اگر کچھ پوچھنا ہوا تو مجھ سے پوچھ لینا سیئے تو چلیے جیے بھی آ جاتے ہیں کچھن میں فٹا فٹ سے اچھا کچھن کا کام تو صبح جو ہے وہ مہچے سے ایک دفعہ کر چکی تھی مطلب زیادہ کوئی کام نہیں تھا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ چم چم آتے ہوئے برطن بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اصل میں برس برطن وگرہ دھولے میں کچھن سارا کلین ہے تھوڑے بہت برطن جو ابھی بچوں نے نہ کھانا کھایا نا سکول سے آ کے تو بس وہ سنگ میں کٹھے ہوئے ہیں باقی برطن جو ہے وہ اپنی اپنی جگ پر لگانے والے اصل میں میں زیادہ برطن جو ہے نا گیلے وہ زیادہ کے آپ بلکل ایک تھوڑا سا بھی گیلہ برطن ہو تو میں کیبنٹس میں نہیں لگاتی ان کو میں بلکہ منع بھی کرتی ہوں جتنی بھی میری بہنیں سن رہی ہیں مجھے ان کو بھی کیونکہ جو کیبنٹس ہیں تو بہت جلدی خراب ہونے لگ جاتے ہیں ان میں سمیل ہو جاتی ہے تیسرا جو ہے نا اس میں کیڑے بھی ہونے لگ جاتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے تھوڑی سی احتیاط کر لینا تھوڑی دیر کے لیے کیچن میچ لگتا ہے ضرور جب آپ برطن ہوتے ہیں تھوڑا سا اس کو کھول کے رکھتے ہیں جیسی ان میں ہوا لگ جائے ذرا برطن سوک جائیں پھر اٹھا کے اس کو اپنی جگہ پر شیفٹ کریں تو وہ مطلب کتنے آپ کو اس چیز کا فائدہ ہو گئے ایک تو آپ کے کیبنٹس میں سمیل نہیں ہوگی دوسرا جو ہے نا آپ کے کیبنٹس میں کیڑے نہیں ہوں گے اور تیسرا وہ بلکل بورے بھی نہیں لگیں گے بلکل جیسے خراب آپ کو بتا ہے کیبنٹس ہیں وہ بلکل بھی اچھے نہیں لگتے ک کبنٹس میں کیبنٹس میں نے کبنٹس میں کیوں لگے ہیں حالانکہ اس کیا ہی سکتا ہے جو پھول بھی جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے لیمینیشن اس کو بلکل بھی جاتی ہے لیکن یہ خراب بھی جلدی ہو جاتی ہے لیکن شکر اللہ کا کہ ابھی تک خراب نہیں ہوئی صرف اس وجہ سے کیونکہ میں بہت احتیاط کرتی ہوں تو باقی تیکھ لیں جی سارا کچھن کلین تھا بلکل ایک دم کاؤنٹر بگرہ کلین تھا جلے ساف تھے تو بس میں نے برطن اپنے جگہ پر رکھے ہیں تو اس کی ج بس اب یہ تھوڑے سے برطن دھوتی ہوں تو برطن شرطن دھونے کے بعد پھر میں نے کیے اپنے ہزبنٹ کے کپڑے اس تری اتنے سارے کپڑے انہوں نے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے نا میں بچوں نے اور آسک نے میں آپ کو کیا بتاؤں میرے پیچھے سے ایک دن بھی شاید کپڑے جو ہے نا وہ اس تری ہوئے ہی نہیں تھے اور اب بھی بھی ان میں سے بس میں نے تھوڑے سے یہ پریس کی ہیں باقی جتنے کپڑے تھے نا وہ سارے اسی طرح میں نے باندھ کے رکھے ہیں میں نے کہا اب ر کام فل بھر کے گئی بھی تھی تو اب یہ سارا حالی ہوا ہے تو ظاہر آسک پہ بات تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا وہ بچوں کو دیکھ لیتے تھے یا پھر بس اپنا تیاری کرنی اور نکل جانا اپنے کام پر اور بچے جو ہیں وہ تو نہیں کریں گے کپڑے پریس وہ اپنے ہی کر لیں تو وہی بڑی بات ہوتی ہے اور اتنے بڑے ریسز تو اس طرح ہوتے بھی نہیں ہیں تو ہیلپر کا یہ تھا کہ بھی اس کے ساتھ اگر میں ہونا تو اس کو بول دیتی ہوں یہ کام کر دو یہ کام کر دو مط بھی کبھی کبھی کرتی ہوں ادربائی کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ اپنے کام جو ہے نا وہ ہودی کروں تاکہ میں تھوڑی سی خود بھی ایکٹیو رہوں تو وہ بہتر ہوتے آپ کے لیے بھی نام تو بس یہ سارے کپڑے جی میں نے پریس کر دی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ہینگ بھی کر دی ہیں باقی ابھی بہت سارے کپڑے باقی بھی ہیں جو کے بعد میں انشاءاللہ کریں گے میں نا کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں میرے ہی گھر کے کام ہتم نہیں ہوتے یا پھر آپ آپ سب کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوتا ہے مطلب ایک کام کرتی ہو تو دوسرا نکلاتا ہے دوسرا کرتی ہو تیسا نکل جاتا ہے صبح سے شام ہو جاتی ہے اور گھر کے کام جو ہے نا وہ بلکل بھی ہتم نہیں ہوتے ہیں ابھی کچھ دنوں سے میری جو دیورانی کی بیٹی ہے تو وہ کہتی تائمہ چلیں ہم نہ دونوں جن پر جلتے ہیں تو وہ بیچاری جانا شروع ہو گی ہے میرا انتظار کر کے اور میں نے ابھی تک جو ہے نا وہ جن ہی نہیں جانا شروع کیا نا تو وہ مجھے روز بولتی بھی ہے میں کہتی ہوں کہ ہ آج چلوں گی کل چلوں گی اصل میں نا یقین کریں گے کہ سوپہ سے اٹھ کے اپنے گھر کے کام سمیٹھنے میں لگی بھی ہوتی ہوں کیونکہ ابھی تو میں ویسے بھی پنجاب سے آئی ہوں آپ سب کو پتہ یہ تو اس لحاظ سے بھی میرا گھر جو ہے نا کافی زیادہ میں سو رکھا تھا بچوں کے ہاتھ میں گھر تھا ہزبین کے ہاتھ میں گھر تھا اور جو ہیلپر تھی بس وہ آتی تھی فٹا فٹ کام کر کے چلی جاتی تھی اور اس طرح سے نا گھر کافی زیادہ پھیل آوا تھا تو مط اور یہ جو چیزیں میں پنجاب سے لے کر آئی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ بھی اٹھا کر جو ہے نا وہ نکالوں اور ان کو بھی اپنی جگہ پر سیٹ کروں اپنے بے کھالی کروں ان کو بھی سنبھالوں اٹھا کے اور مطلب اس طرح بہت سارے کام ہوتے ہیں جو صبح سے شام ہو جاتی ہتم ہی نہیں ہوتے اچھا یہ ڈسٹ بین ہے جو کہ میں نے ملتان سے لی تھی کے کے مارس سے آپ سب کو یاد ہوگا یہ میں نے سترہ سو کے لی تھی وہاں سے نا اب یہ ڈسٹ بین مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں ر کیسے لگاؤں گی ڈسٹ بین پر تو بہتر ہے یہ ہی اٹھا کے لے جاتی ہوں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ اس جگہ پر صحیح لگ رہی ہے یا ڈریسنگ ٹیپل کے ساتھ صحیح لگ رہی ہے یہ کہاں پر ٹھیک لگ رہی ہے آپ ضرور بتانا یا روم کے کسی اور حصے میں ٹھیک ہے تو فیلحال یہاں سے شیشہ اٹھا کرنا وہ میں نے اس کورنر پر وہ دیکھیں رکھا ہے پیچھے باقی ایک میں یہ لے کر رہی تھی جو کہ میں سوچیو کچن میں لگا دوں گی محمد کی فیڈریں وغیرہ جو ہے نا وہ اس میں رکھ دیا کروں گی وہ اس کی فیڈریں بچارے کی کبھی کہیں پڑی ہوتی ہیں کبھی کہیں پڑی ہوتی ہیں تو ایک جگہ ہوگی نا تو وہ اسی میں رائیں گی اچھا اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے سے فلاور پورٹس ہیں جو کہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں تو یہ بھی میں نے ملتان کے کے کمار سے ہی لیے تھے تو یہ وہیں پہ پڑے تھے تو وہاں سے اٹھا کرنا میں پھر لے کر آئی ہوں تو میں نے کہا کہ چلیں ابھی آہستہ اس طرح کو بت ملتان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اچھا یہ ڈریسز لے کر آئی تھی جو کہ امی نے مجھے ڈریس دیا تھا میں نے آپ سب کو بتایا بھی تھا کہ میں نے پھر وہ ڈریس تھا تو وہ چینج کر کے میں نے یہ ٹو ٹو پیس جو ہے وہ تین سوٹ لے لیا ہے اب اس کے ساتھ ڈوبٹے گھر سے ہی میں میش کر کے ان کو سلائی کروالوں گے اور ایک کی وجہ ہے میرے تین سوٹ بن جائیں گے اور اس پہ ایک سوٹ کے بھائی نے پیسے پھر ایکسٹا دیئے تھے تو پیس کے اچھ ایک جو ترپائی کا وہ ٹانکہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں لگا وہ سارا گلہ اسی طرح کھلا ہے واش ہونے کے بعد تو وہ بہت ہی برا لگ رہا تھا تو میں بس اسی لئے کہہ رہی تھی کہ اب یہ سوٹ واپس بھیجوں گی تاکہ وہ ترپائی کر کے بھائی مجھے دیں تو اچھا اب یہ نہ میں لے کر آئی تھی ملتان سے یہ اصل میں ہے تو ویسے سپون سٹینڈ ہے آپ اس کو ویسے کسی بھی پرپس سے یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اگر چمچوں والا ہے تو آپ اس میں چمچ ہی لگائیں گے آپ اس میں م کچھ بھی رکھ سکتے ہیں میک اپ پینسلز ہیں میک اپ برشز ہیں یا پھر اس طرح کی جو بھی چیزیں چھوٹی موٹی میں نے سوچا کہ وہ ساری میں اس میں شفٹ کر دیتی ہوں اور جو دو گھملے پڑے ہوئے ہیں آگے وہ حالی ہو جائیں گے وہ ہٹ کر اس کی جگہ پہ یہ ایک ہی یہاں پہ آ جائے گا اچھا یہ پورا ڈریسنگ ٹیبل ابھی میرا جو ہے وہ روزانہ ہوتا ہی رہتا ہے کہ یہ چیز جہاں ایسے یہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ روم کی یہ چیزیں ایسی ہوتی بلکہ میں نے بیڈ شیست بھی دکھانی جو کہ میں گلہمت سے لے کر رہی تھی سیل لگی بھی تھی اور ابھی بھی سیل ہونی ہے میرے خیال میں کیونکہ میں سیالکوڑ میں گئی تھی نا تو وہاں بھی سیل لگی بھی تھی تو آپ لوگ بھول رہوں گے کہ نوری تیز تیز کیوں بھول رہی ہے آرام سے بھولو اصل میں بس وہ جب کام چل رہا ہوتا ہے نا یہاں پہ ہاتھ تیز تھوڑے چل رہے ہوتے تو پھر میری زبان بھی تھوڑی تیز چلنے لگ جاتی ہے اتنی آسانی ہو جاتی ہے آپ نے کچھ بھی تیار ہونے ہیں نا منٹ لگتا ہے آپ نے پکڑا لگایا اور چلو جی تیار ہو کے یہاں پہ یہ کچھ کینڈیز تھیں جو کہ میں نے کہا کہ اس کو میں اس بوٹل میں ڈال کے نا یہاں پہ رکھ لیتی ہوں دی دی مورل اور سولر سسٹم اور سولر سسٹم ٹھیک ہے اس میں کیا کیا لے کر آئی ہوئی ہے یہ سن سب سے پہلے ہمارے پاس تھرما کول ہے یہ سن ہے ٹھیک ہے وہ پکڑ سن یہ جوپیٹر یہ باقی کے پلینٹس دیکھو یہ پینٹس یہ یو ایچ یو بریش اب اس پہ کون سا کرو گے پینٹس پہ بلیک ہوگا اور پھر اس پہ پورا ہو جائے گا اور اس پہ اس پہ مبائل پہ دیکھیں گے کون کون سا رم ہوگی ہے تو یہ کام کرتے نا آپ شیٹ لیتے بلیک کلر کی اس کے اوپر شیٹ رہا لیتے بلیک کلر میں شیٹ نہیں چاٹ پیبر اتنا ملتا ہے اس کا اتنا پینٹ کرنے سے بہتر ہے کہ شیٹ لے لو بلیک کلر کی شیٹ نہیں چاٹ پیبر ملتا ہے آڈ رو نہیں لگیا چلو سنی جب یہ بن جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے تو ایان کی کلاس میں جو ہے نا وہ سب کو الگ الگ پروجیکٹ ملے ہوئے تھے تو ایان کو جو ملا تھا وہ تھا سولر کا مطلب جو بھی پلینٹس ہیں وہ سارے اس کا جو سسٹم ہے وہ بنانا تھا یہ آنے نا تو اس کے لیے تھرماپول چاہیے تھا اس کے اوپر اس کو پینٹس کرنے تھے اور وہ سارے پلینٹس جو ہیں وہ بنانے تھے اور میں نے بھی اس کی کافی زیادہ ہیلپ کی ابھی جو ہے وہ سنگل کورٹس کر رہا ہے تو اس لیے صحیح سے آپ کو لگ بھی نہیں رہا ہوگا تو تقریبا ہم دو سے تین دفعہ جو ہے اس کے پر کورٹ کرنے کے بعد اس کو فائنل کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کے پلینٹس سے ان کو بھی ریڈی کریں گے تو یہاں پہ یہ والا تو ہو گیا تھا یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا لگ رہا تھا کیونکہ سٹارز بھی ہم لوگوں کو رکھنے دیکھیں گے تو اس لیے تھوڑے تھوڑے جو وائیڈ نظر آ رہے ہیں میں نے کہا کہ یہ رہنے دو تو سٹارز بھی تو پھر بعد میں بنانے ہی تھی اگر ہم لوگ پیپر گیرہ لگاتے یا کچھ بھی اس طرح سے نہ تو بس پھر وہ رہنے دیا اس کے بعد ہمیں بنانا تھا جی سورج یہاں پہ اور پھر ریڈ اور اورنج ییلو کلر جو ہے اس کو ہم لوگ نے میکس کر کے کچھ اس طرح کا جو ہے کچھ اورنج اور کچھ ییلو کلر کلر بن گیا تھا آپ کے سامنے ہی ہے تو اسی طرح آپ کو بتا ہے سورج کا کلر بھی ہوتا ہے جب بہت زیادہ وہ تیز آگ پھینک رہا ہوتا ہے تو کچھ اسی طرح کلر کر رہا ہوتا ہے ہم لوگ مرکری پلانیٹ بنا رہے ہیں جس کا کرسٹل سا کلر ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کو گریش کر دیا ہے گریش اس سے بہت زیادہ ملتا چلتا ہے محمد نے ہاتھ دیکھیں ہمارے ہاتھ دیکھیں محمد تو جو ہے وہ بہت ہی تنگ کرنے لگے ہر چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے ہر چیز اس کو بس اسی کو کرنی ہے باقی سارے گھر والے میں کہتے ہیں ایک سائیڈ پر بیٹھ جائے بس محمد اکیل ہی کافی ہے سب کاموں کے لئے اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں جی کافی ساری پولز کے اوپر کلر جو ہیں وہ ہو چکے تھے میں ارتھ بنا رہی تھی تو اس پہ بھی میں نے کہا کہ جلدی سے بنا دیتی ہوں کلر جو ہے نا وہ کرتی ہوں پھر فائنل کر کے میں آپ کو اس کی بھی ایک لکھ دکھاتی پھر اس کے ساتھ بات بزار چلتے ہیں تو بھئی ابھی ہم لوگ یہاں پہ جسٹ پلینٹس کو پلیس کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ تو سب سے پہلے آ جائے گا ہمارے پاس سن 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 کٹھے گا آلی کٹھے گا آلی آن جی دری آئے گا موڑی دری آئے گا موڑا موٹا پہ رکھا ہے سر یہ دیگلی میں چیزیں بھئی تو بھئی ابھی ہاں پہ ہم نے اس کو گلوب لگا دیا اس کو بھئی اب لاؤ مرکری 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 لے کر آو بھئی مرکری ہاں بھئی تو بھئی ابھی ہم لوگ یہاں پہ سب سے پہلے جو ارث کے پاس پلینٹ ہوتا ہے اس کا نام مرکری ہے اس کو بھی ہم لوگ یہاں پہ فکس کرنے والے ہیں ہاں بھئی سورج کے پاس خیان آپ کو پتے اس کا تیمپریچر کتنا ہوتا ہے اس کا تیمپریچر بہت ہوتا ہے ہوتا ہے کیونکہ سورج کے پاس سب سے زیادہ اچھا اس کے بعد ارث ارث نہیں اس کے بعد ہے گا وینس وینس وہ والا بھئی جاؤ دیکھو ادلا ٹھول تو بھئی اب بھائی آگئی ہے سیکنڈ پلینٹ کی تو اب ہم اس کو یہاں پہ فکس کرتے ہیں جس کا نام کیا ہے یہاں بینس تو بھئی اس کو چلو بھئی ہم نے یہاں پہ فکس کر دیا اگلا پلینٹ لیو بھئی اگلا پلینٹ لیو ارث ہے اب نمبر آ جاتا ہے ہماری ارث کا آپ کہاں رہے تو اس میں میں پوری ارثی میری ہے ارثی میری ہے اگلا پینٹ لاؤ بھئی مارس تو بھئی یہاں پر جو ہوتی وہ مس پلیٹسمنٹ ہو جگی تھی کیونکہ ایان ہمارے پاس جو ہے وہ الگی سائنس دان ہے جہاں پر ویناس آنا تھا وہاں پر مارس لگا دیا اور جہاں پر مارس آنا تھا وہاں پر ویناس لگا دیا تو بھئی اب آپ لوگے دیکھیں اب آئے گا جپٹر جپٹر لاؤ بھئی جپٹر آجی بھئی جپٹر ہائے گا آجی بھئی رہے گا نائے جزید آجی بھئی آجی بھئی وی بھئی 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 آج کام بھئی اب باہر یہ آجا تھی ہے سیٹرن کی لیکن ایک سیٹرن کی رنگ ہوتی ہے وہ اب مما سوچتے ہیں کس کنا بنائیں گے ہلو ممتون باتانا تھا بن جانی تھی اب یہ اس کے پر گلو لوگا دیا اللہ سیٹرنگ کے آس پاس ایسا کرو ایک بلیک بلیک سینا لائن سی منا تو پتہ جل جائے گا رہے گا تو بھئی اب یہ بھاری آجا دی کونسا پلانٹ ہے ہاں یہ سیٹرن سب سے کونٹس کونسا سیٹرن سیٹرن تو یہ کونس ہے یہ ہے ہاں پاگر وہ نیپ ٹیون ہے تو جی آج کا بلوگ جو ہے وہ یہی پینٹ کرتی ہے انشاءاللہ کل ملتی ہونے بلوگ میں جب تک یہ اپنا اپنے پیاروں کا حیار رکھی کا دعا مراد رکھی کا لائزو کریں گے سبسکرائب کریں گے اور آپ کو یہ جو ہمارا سولر پروجیکٹ ہے وہ کیسا لگے آپ لوگوں نے کومنٹ کر کے ضرور بتانے اور میں نے اس کے کلرز کی ہم لوگوں نے کلر مکس کر کر کے جو ہے نا ان کے کلرز بنایا ہے ضرور بتانا کیسا لگ رہا اللہ حافظ